مولانا ابو العلا مدودی صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہے اور قرآن کی تفسیر بھی کی ہے تفہیم القرآن کے نام سے اور جماعت اسلامیہ کے افراد انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اپنے عامال اور عقائد اسی کے مطابق رکھتے ہیں اور مولانا مردودی صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے لیکن انسان کے لیے سب سے اہم چیز اس کا عقیدہ ہے اس بنیاد پر میں مسائل پر نہیں جماعت اسلامیہ کے عقائد پر بات کروں گا یہ کتاب ہے تفہیم القرآن مولانا مدودی صاحب کی تفسیر کی ہوئی جل نمبر چھے ہے اور صفحہ نمبر فارٹی ایٹھ ہے اس کتاب میں مولانا مدودی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا آیت سور ملک کی ہے اَأَمِنْ تُمْ مَنْفِسْ سَمَا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہیں مولانا مدودی صاحب لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی ہے کہ انسان فطرتی طور پر خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے یعنی صاف طور پر اللہ کے آسمانوں پر ہونے کا مولانا مدودی صاحب انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے اور اسی تفیم القرآن جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایٹی سیون پر مولانا مدودی صاحب نے لکھا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے یعنی اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا صاف طور پر مولانا مدودی صاحب نے انکار کر دیا لیکن یہ بات اللہ کی کتاب سے ثابت ہوتی ہے الرحمن علی الارش استواء رحمن ارش پر ہے اللہ اپنے ارش پر مستوی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ اللہ اپنے ارش پر ہے صحیح بخاری حدیث لمبر تری ون نائن فور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقلیق مکمل کر دی تو اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی وہ کتاب اللہ کے پاس ارش پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے پاس ارش پر ہے یعنی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو ارش پر مانا ہر جگہ نہیں مانا اور تمام صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ اپنے ارش پر مستوی ہے اور اسی طرح سے یہ اللہ کے ارش پر ہونے کا انکار اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کو ہر جگہ ثابت کر دیا جائے اللہ کو ہر جگہ ماننے کے لیے اللہ کو ہر جگہ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ارش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں یہ کتاب ہے دینیات مولانا مددی صاحب کی ایک کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر مولانا مددی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو یعنی اللہ کو ہر جگہ حاضر جانا جائے یعنی ہر جگہ اللہ حاضر ہے اللہ کو ہر جگہ پر ثابت کر دیا اور یہی وجہ تھی جو مولانا مددی صاحب نے اللہ کے ارش پر ہونے کا انکار کیا تھا تاکہ اللہ کو ہر جگہ ثابت کر دیا جائے غلیز ترین بدترین عقیدہ ہے جو کچھ موجود ہے ہر جگہ ہر چیز میں اللہ ہے نعوذ باللہ لا حل ولا قوت اللہ باللہ یہاں تک کہ انسانوں میں بھی اللہ کو سمجھنے لگے نعوذ باللہ اور اسی طرح سے مولانا مددی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا تمام انسانوں میں صفت الہی کا تکڑا موجود ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ جماعت اسلامیہ کے بانی سید ابو علیہ مددی کا عقیدہ دیکھ لو تمام انسانوں میں صفت الہی کا تکڑا موجود ہے نعوذ باللہ جماعت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے یعنی جتنے انسان ہیں تمام کی تمام انسانیت میں اللہ کی صفت کا تکڑا موجود ہے نعوذ باللہ مالک فرماتا ہے سورہ ذخروف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 15 میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَا اور بعض لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کا جزب بنا دیا یعنی اللہ کے بندوں کو اس کا حصہ بنا دیا اللہ کے بندوں کو اس کی صفت کا تکڑا بنا دیا نعوذ باللہ یہ کفر ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے دیکھ لو جماعت اسلامیہ کا عقیدہ کس طرح سے کفریا شرکیا عقیدہ ہے مشرقین مکہ سے بتر یہ عقیدہ ہے مشرقین مکہ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جتنے انسان ہیں اللہ کی صفت کا تکڑا موجود ہے یہ جماعت اسلامیہ کے بانی سید ابو علی مدودی کا عقیدہ مشرقین مکہ سے بتر عقیدہ ہے جو کفر مکہ تھے ان سے بھی بتر یہ عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں اللہ کی صفت کا تکڑا موجود ہے نعوذ باللہ لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں اس ایک اللہ کا کوئی شریک نہیں ساجی ہے نہ اس کا حصہ ہے نہ وہ کسی کا حصہ ہے نہ اس کی صفات کسی انسان میں موجود ہے وہ اکیلا ہے تنہا ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن جماعت اسلامیہ کے عقیدہ دیکھ لو جماعت اسلامیہ کے بانی کا عقیدہ دیکھ لو کس طرح سے شرکیا کفریہ عقیدہ ہے اسی طرح سے مسائل میں بھی بہت اختلاف ہے لیکن عقیدہ انسان کے لیے سب سے درست ہے اسی لیے میں عقیدے کی بات پیش کر رہا ہوں اور جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث لمبر ڈبل ون فور فائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالی دنیاوی آسمان پر اترتا ہے نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں اللہ کے دنیاوی آسمان پر نزول ہونے کا مولانا مددی صاحب نے انکار کر دیا یہی تفعیم القرآن جن نمبر چھے ہے صفحہ نمبر تری تھٹی تری ہے مولانا مددی صاحب نے لکھا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتخل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا یعنی اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتخل نہیں ہو سکتا صاف طور پر مولانا مددی صاحب نے صحیح بخاری حدیث لمبہ ڈبل ون فور فائی کا انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیاوی آسمان پر نزول کرتا ہے لیکن مولانا مددی صاحب نے اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھا تھا اسی لئے انہوں نے انکار کر دیا سلف کے فہم کو چھوڑا تو گمراہ ہوئے اور میں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں میرا مقصد جماعت اسلامیہ کے افراد کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے میں تو یہی چاہتا ہوں جو باطل اقائد ہے ان سے رجوع کر لو ان سے توبہ کر لو صحیح و لقیدے کو اپنا لو دیتا ہوں